موسیقی نمسکار کسان سمچال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سائمہ خان سب سے پہلے نظر ہیڈلائنز پر پردھان منتھین نریندر موڈی نے غریب یووہ اور کسانوں کو بتایا بکسید بھارت کا آدھار سم بکسید بھارت بکسید گجرات کارکرم کو سمبوڈیت کرتے ہوئے کہا کہ سستی خات اور پی ایم کسان سممان ندھی نے بدلی دیش کے کسان کی تصویر کیندریے جل شکتی منتری گجینر سنگھ شکاوت نے پنجاب میں ہری کے بیراج سے نکلنے والے فیروزپور فیڈر کے پنرواز پر کی بیٹھک رادستان میں سجائی کے لیے جل آپورتی سے سمبندت مددوں پر ہوئی چڑچا ادھکاریوں کو جل سے جل کیندریے جل آئیوں کو ریپورٹ دینے کا نردیش پچھلے سات ورشوں میں دو لاکھ تیتیت ہزار کروڑ روپے گنہ کسانوں کے خاتوں میں کیے گئے پرانسپر پی ایم کسان کے مادھیم سے دو کروڑ باسٹ لاکھ کسانوں کے خاتوں میں ڈالے گئے ترے سٹھ ہزار کروڑ روپے یو پی کے سی ایم یوگی عدتینات نے ویدھان سبھا میں دی جانکاری ہریانہ میں کسانوں کی ویرود ریلی اور دلی چلوں کے آوان کو دیکھتے ہوئے سات دلوں میں موبائل انٹرنیٹ سیوائے بند بلک ایس ایم ایس اور موبائل نیٹ ورک پر دیکھ جانے والی سبھی ڈونگل سیوائے بھی نیلمبیت شانتی ویوستہ بھنگ ہونے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے راجے سرکار نے لیا فیصلہ اور اب سمجھار وستار سے پردھان ماشیندریندر مودی نے وکسید بھارت وکسید گجرات کارکرم کو ورچول مادھیم سے سمبوتیت کیا اس کارکرم میں گجرات کے 182 ویدھان سبھا شیطروں کے لاکھوں لوگ ویڈیو کانفرینسنگ کے دوارہ جڑے ان میں آواز یوچناؤں سہیت ویبین سرکاری یوچناؤں کے ہزاروں لا بھارتی شامل تھے پی ایم نے گجرات میں پردھان منتری آواز یوچناؤں اور انہے آواز یوچناؤں کے تحت نرمیت ایک لاکھ تیس ہزار سے ادھیک گھروں کا شوبارم اور شیلہ نیاز بھی کیا وکسید بھارت وکسید گجرات کارکرم کو سمبوتیت کرتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ سرکار سبھی کو پکی چھت اپلپ کرانے کی دشاں میں تیزی سے کام کر رہی ہے پی ایم نے کہا کہ نئی تقنیق اور تیز گتی سے گھر بنانے کے لیے ہم اپنی آواز یوچناؤں میں آدھونک ٹیکنولوجی کا استعمال کر رہے ہیں دوہزار چاہودہ سے پہلے کے دس ورسوں میں جتنا پیسہ گریبوں کے گھر کے لیے دیا جاتا تھا اس کا قریب دس گنا پچھلے دس ورسوں میں دیا گیا اس ورس کے بجیٹ میں بھی ہم نے دو کروڑ نئے گھروں کی گوشنہ کی ہے تاکہ ہر گریب کے پاس پکتہ گھر جرور ہو ساتھیوں دوہزار چاہودہ سے پہلے جس گتی سے گریبوں کے گھر بنتے تھے اس سے کہیں ادھیک گتی سے آج گریبوں کے گھر بن رہے ہیں پہلے گریبوں کے گھر کے لیے پیسہ ملتا ہی بہت کم ملتا تھا اور اسے بھی بیچ میں کٹکی کمپنی بیچو لیے کوئی پندرہ ہزار پہ مار لیتا تھا کوئی بیس ہزار پہ مار لیتا تھا لوٹ لیتے تھے اب پیسہ بھی سوا دو لاکھ روپے سے ادھیک مل رہا ہے اور سیدھان لا بھارتی کے بینک کھاتے میں پہنچ رہا ہے پردان مدری نے کہا کہ وکسد بھارت کا نرمان آج دیش کا سنکل بن چکا ہے پی ایم نے گریب یوہ انداتا اور ناری کو وکسد بھارت کا آدھار اسطم بتایا گریب یوہ ہماری دیش کا انداتا ہمارا کسان ہماری ماترو شکتی ہماری ناری بہنیں یہ وکسد بھارت کے آدھار سطم ہے اس لیے ان کا ستکت گران ہماری پرتیبت داتا ہے اور جب میں گریب کی بات کرتا ہوں تو اس میں ہر سماج کے پریوار آتے ہیں یہ گھر مل رہے ہیں تو اس میں ہر جاتی کے گریب پریوار ہے مکتر آشن مل رہا ہے تو ہر جاتی کے لابارتی کو مل رہا ہے مکتر علاج مل رہا ہے تو ہر جاتی کے گریب لابارتی کو مل رہا ہے سستی خاد مل رہی ہے تو ہر جاتی کے کسان کو مل رہی ہے پی ایم کسان سممان نتی ہر جاتی کے کسان کو مل رہی ہے پردان مدری نے کہا کہ غریب کلیان کی ہر یوچنا کے سب سے بڑے لابھارتی دلیت او بی سی آدیواسی پریوار ہی ہیں پی ایم نے پچھلے دس ورشوں میں پچیس کروڑ لوگوں کے غریبی سے باہر آنے کا بھی ذکر کیا دس سال میں پچیس کروڑ لوگ غریبی سے باہر نکلے ہیں سرکار ان پچیس کروڑ لوگوں کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی اور ان پچیس کروڑ ساتھیوں نے سرکار کی یوچناوں کا لاب اٹھایا صحیح طریقے سے پیسوں کا اپیوگ کیا یوچنا کے لیے اپنے جیون کو برابر ڈھالا اور پچیس کروڑ لوگ غریبی کو پراثت کرنے میں سفل ہو گئے یعنی میرے نئے پچیس کروڑ ساتھی بن گئے جنہوں نے غریبی کو پراثت کیا ہے آپ کو کلپنا آتی ہے کہ مجھے کتا آنند ہوتا ہوگا میرا بشوانس کتنا بڑھ گیا کہاں یہ یوجنایں ہمیں غریبی سے باہر نکال سکتی ہیں کیندریے جل شکتی منتری گجندری سنگھ شکھاوت نے پنجاب میں ہری کے بیراج سے نکلنے والے فیروزپور فیڈر کے پنرواس پر نیدلی میں ایک بیٹھا کی ادھیاکشتہ دی بیٹھا کے دوران فیروزپور فیڈر کے مادھیم سے راجستان میں سجائی کے لیے پانی کی آپورتی سے سمبندیت کئی مددوں پر وستار سے چرچہ کی گئی کیندریے جل شکتی منتری نے بتایا کہ پنجاب سرکار دوارہ فیروزپور فیڈر کے پنرواس اور ری لائننگ کے لیے کیندریے جل آئیو کو سوپی گئی پری فیزیبلیٹی ریپورٹ کو سوکریتی دے دی گئی ہے یہ نہر بیکنیر نہر کو پانی کی آپورتی کرتی ہے جس سے راجستان کے گنگنگر اور ہنومانگڑ زلے کو لاب ہوتا ہے پنجاب اور راجستان کے ادھیکاریوں کو جل سے جل ڈیٹیل پروجیکٹ ریپورٹ کیندریے جل آئیو کو سوپنے کے نردیش دیے گئے ہیں منتری نے کیندریے جل آئیو کے ادھیکاریوں کو نردیش دیا ہے کہ وجل سے جل پرستط کی گئی وسترط پریوچنا ریپورٹ کی جانچ کریں اور بعد میں جل سنسادن ندی وکاس اور گنگا سنرکشن ویبھاگ کی سلہکار سمیتی دوارہ انومودن پرابت کریں اور بیٹک میں پانی اور سیچائی سے سمبندت انے مددوں پر بھی چرچہ کی گئی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگیت اتنات نے بجٹ سطر کے دوران بدھان صبح میں کرشی شیطر میں ہوئی پرگرطی کا لے کے کیا انہوں نے کہا کہ راجے میں کرشی شیطر کا دائرہ بڑھا ہے اور پردیش سرکار کی کسانوں سے سیدھی خرید پرکریا شروع کرنے کی نیتی سے بچولیے ختم ہو گئے ہیں مکہ منتری آدھت اتنات نے بتایا کہ ایک مہتوپون قدم میں پچھلے سات ورشوں میں دو لاکھ تیس ہزار کروڑ اوپے گرنہ کسانوں کے خاتوں میں سیدھے انتران کیے گئے ہیں جبکہ اس سے پہلے بائیس ورشوں میں گرنہ کسانوں کو دو لاکھ تین ہزار کروڑ اوپے کا بھوکتان کیا گیا تھا سرکار کی اپ لبدیوں کا لیکھ کرتے ہوئے یوگیت اتنات نے کہا کہ پردان منتری کسان سممان نیدھی کے مادھیم سے دو کروڑ باسٹھ لاکھ کسانوں کے خاتوں میں ترے سٹھ ہزار کروڑ اوپے کا پرتیکش انتران کیا گیا ہے پردان منتری فصل بیما یوچنا پی ایم ایف بی وائی کے انترگت کے اندریے کرت کسان رکشک ہیلپ لائن ون ٹریپل فور سیون اور پوٹل کرشی بیما سینٹ ووک فریم ورک پلیٹفورم سارتھی اور کرشی سمودائی کے لیے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پلیٹفورم کی نئی دلی میں لانچنگ کی گئی ان پوٹل کے شبھارم سے کسانوں کو کس طرح کا فائدہ ہوگا اس وشے پر ہمارے سموداتا اوپی یادو نے بات کی پردان منتری فصل بیما یوچنا کے مکھے کاریکاری عدیکاری رتیش چوہان سے پردان منتری فصل بیما یوچنا سے دیش کی تقریبن پندرہ کروڑ کسان جوڑ چکے ہیں اسی یوچنا سے لابانویت کرنے کے لیے پردان منتری کے جریعے ایک نئی پہل شروع ہوئی ہے اور اسی میں تین نئے پورٹل سے اپ ڈیٹ بھی جڑے ہیں یہ پورٹل میں جڑے ہوئے اپ ڈیٹ سارتھی لیرننگ مینجمنٹ سسٹم اور کسان رکھشک پورٹل ان تینوں سے کتنا فائدہ ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسی یو جنا کے سی او رتیش چوہان سر اگر بات کریں آپ ہمیں سر نواشاروں کے لیے جانے بھی جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر منتری آپ کے کام کتنے کے لیے تاریف کرتے ہیں جو نواشار ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو پریریت کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں اب یہ جو انیسی ایٹ آپ میں اس کا میشن موڈ پر کام کیا ہے کتنا فائدی مند رہے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماننے کرشی منتری سویں نواشاروں میں اور ٹیکنالوجی میں بہت روچی رکھتے ہیں اور ہمارے سیکٹری صاحب ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اسی مہینی چیزوں پہ یہ جو آج لانچز ہوئے ہیں اس میں ایک بڑی جو لانچ کیا گیا ہے وہ سارتھی پورٹل کا کیا گیا ہے یہ پورٹل آج تک ہم اپنے جو پردار منتری فصل بیما یوجنا میں ایک ہی پروڈکٹ دیتے تھے جو کی کراپ انشورنس کا تھا اب کسانوں کی اور انشورنس کی جو نیڈز ہیں جیسے کی پرسنل ایکسیدنٹ انشورنس ہے ہوسپی کیش ہے یا آئی آ ڈی اے دوارہ انہیں پروڈکٹ جو بنائے گئے ہیں اس پہ بھی انشورنس جو ہے وہ کی جا سکے گی اور اسی پورٹل کے مادھیم سے جو انشورنس کے انٹرمیڈری ہیں وہ کسانوں کو یہ نئی نئی پروڈکٹس جو ہیں وہ آفر کر پائیں گے اس کے ساتھ ایک بہت بڑی سمسیا جو ہمیں دیکھنے میں سننے میں آتی تھی کسانوں سے وہ یہ تھی کہ کئی بار انشورنس کمپنیز کا ٹول فری نمبر کام نہیں کر رہا ہے یا ہماری شکایتوں کا نیوارن نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ایک کرشی رکشک پورٹل جس کا ٹول فری نمبر ایک چار 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 ساتھ ہے یہ ٹول فری نمبر پورے کنٹری میں آپریشنائز کیا گیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کسان اگر کال کرے تو اپنی ناکیول سمسیا کا سمادھان پا پائے گا لیکن انشورنس کمپنی کو بھی اس کی سمسیاں الیکٹرونکلی بھیجی جائے گی تاکہ انشورنس کمپنی بھی کسی ایک بھی کسان کی سمسیاں کو نظر انداز نہ کر سکے اور ان کو ہم پورا اس کو مانیٹرنگ کریں گے سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے ڈسٹک کلیکٹرز کے لیے اس میں پرافدان رکھا گیا ہے کہ سٹیٹ اپنے اس طرح پر اس کو مانیٹر کرے گا اور ہم آنے والے سمیے میں جتنی سمسیاں آتی ہیں اس کے حساب سے جتنی ٹکٹس جنریٹ ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہم اپنا یہ پوڑا ٹول فری نمبر کو آپریشنائز کریں گے تو یہ ایک بڑی پہل جو ہے وہ مانیٹر کرشی منتری جی اور مانیٹر سچی مہودے کے نردیشہ انشار گائیڈنس کے انشار یہ لی جارہی گی سنگر بات کریں اس میں دیش کی کئی راجو کی الگ الگ بھاسا ہے الگ الگ سنسکرتی ہے تو آپ نے اس میں اس طرح کا کوئی میکنیجم اپنایا جس سے کوئی کہیں کا بھی کسان ہو وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے جان سکے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان فیکٹ یہ جو کرشی رکشک پورٹل اور ہیلپ لائن ہے یہ پورے دیش میں نو بھاشاوں میں ہم نے کریانگیت کیا ہے اور جگہ جگہ پہ اس کی ٹیمز جو ہیں وہ بیٹھائی گئی ہیں تاکہ جو کسان ہیں اپنی بھاشا میں اپنی کمپلینٹس کو ریجسٹر کرا پائیں اس یوجنا سے کتنے دعووں کا نشتارہ نہ ہو چکا ہے اور بہت سے آپ کو ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں دیکھیں بہت خوشی کی بات ہے کہ پچھلے ایک ورش میں اس یوجنا میں ایک کروڑ سے زیادہ ادھک کسان جڑے ہیں پچھلے ورش میں تین کروڑ تھے اس پار چار کروڑ کے آسپاس ہمارا یہ جو فگر ہے وہ پہنچ رہا ہے تو کسان بھرپور اس میں جڑ رہے ہیں ساتھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے صرف لون جنہوں جو کسان لیتے تھے وہ زیادہ تر جڑتے تھے اب لگ بگ آدھے کسان ایسے ہیں جو بینا لون لیے بھی اس سے سبسکرپشن دے کے جڑ رہے ہیں اور کئی سٹیٹوں نے اس کو پوری طرح سے سبسیڈائز کیا ہے یعنی ایک روپے پہ کسان کو لے رہے ہیں مہاراشترا اڑیسا مگھالیا گوہ تو اس طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسان اس سے جڑ رہے ہیں تو یہ تو پردان مطریب حسل بیما یوجنہ کے موقع کاری کاری عدیقاری دیتے اس چوہان جن کا ماننا کہ اس یوجنہ کو سرول اور آسان بنانے کے لیے سارتی کرسی رکسک پورٹل اور لرننگ منیجمنٹ سسٹم کیا گیا ہے تاکہ بہت حسین نیکیولی سے کسان زیادہ سے زیادہ جڑے بلکہ اپنی سمسیہوں کے سمادھان کے لیے اپنی داؤں کا نستان کرنے کے لیے سرکار سوئی سمپرک بھی ساتھ سکے میرے سگی کیوریمین ان کے دیڈی نیوز ڈلی اور ہریانہ میں کسانوں کی ویروض ریلی اور دلی چلوں کے حوان کو دیکھتے ہوئے ساتھ سلو میں رویوار کی صبح چھ بجے سے موبائل انٹرنیٹ سیواؤں پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ پابندی امبالا کرکشیتر کیتھل جند ہسار فتحاباد اور سرسہ زلو میں لگائی گئی ہے اور ساتھ ہی بلک ایس ایم ایس اور موبائل نیٹ ورک پر بھی جانے والی سبھی ڈاؤنگل سیوائیں بھی نیلمبیت کرتی گئی ہیں ہریانہ سرکار نے کہا ہے کہ شانتی ویوستہ بھنگ ہونے کے آدیش کے انسار امبالا شہر کے سیکٹر دس کے راجیو گاندی کھیل سٹیڈیم کو اسثائی جیل بنایا گیا ہے مائکیندری منتری انوراک تھاکور نے کہا کہ مودی سرکار نے کسانوں کے ہیت کے لیے کئی فیصلے کی ہیں کرشی کے ساتھ کسان کلیان منتر نیریندر مودی جی نے چلا کسانوں کے لیے کلیان کے لیے انیک نیتیاں لے کر آئے اب تک لگ بگ دو لاکھ ہزار کروڑ پیا پی ایم کسان سممان ندی میں نیریندر مودی جی کی سرکار نے کسانوں کے خاتے میں ڈالا پچھلے تین چار سال سے ایک رپیہ بھی یوری اور خات کے دام بڑھنے نہیں دیے کندر کی اور سے لاکھوں کروڑ پی کی سب شڑی دی کسان کا منافع بڑے اس کے لیے نینو یوریا تک لے کر آئے خرید دگنی سے زیادہ کی یو پی نے جتنی دس سال میں خرید کی اس دگنی سے زیادہ خرید ہم نے کی اور اس سے زیادہ پیسہ بھی دیا یہ سارے نرنے جو کسانوں کے ہیت میں ہیں ای نیم سے لے کے اگرکلچر انفرزکچر فنڈ یہ سارا موڈی سرکار کی دین ہے اور کسان سمجار میں جان لیتے ہیں رات کی گوروی منڈی میں نو فروری کو کپاس کا بھاو رہا 6520 روپے دس فروری کو اس کے بھاو میں 1955 روپے کی تیزی آئی اور بھاو جا پہنچا 6715 روپے پرتی کنٹیل راج جی کی راج کوٹ منڈی میں اس دوران کپاس کے سودوں میں بڑھت کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں نو فروری کو کپاس کا بھاو تھا 6875 روپے دس فروری کو اس کے سودے 25 روپے مجبوط ہو کر 6900 روپے پر ہوئے جب کی دھوراجی منڈی میں نو فروری کو کپاس کا بھاو تھا 6505 روپے دس فروری کو اس کے سودوں میں 100 روپے کے گراب ٹائی اور بھاو ہو گیا 6405 روپے پر دھول منڈی میں کپاس کے بھاو کی بات کریں تو 9 فروری کو کپاس کا بھاو 6 615 روپے 10 فروری کو اس کے بھاو 340 روپے کا اچھا لائیا اور بھاو ہو گیا 6955 روپے سدھ پور منڈی میں اس دوران کپاس کے سعودی تیجی کے ساتھ ہوئے یہاں شکربار کو کپاس کا بھاو تھا 6 642 روپے شنیبار کو اس کے بھاو 123 روپے چڑھ کر 6765 روپے پر ہوئے بات کپاس کی پیدا بار کی کریں تو حال ہی میں کرشی منترالے کی اور سے پرموخ خریب فصلوں میں پہلے اگری منمان کو جاری کیا ہے جس کے مطابق سال 2023 24 کے دوران گھریل اس تر پر خریب کپاس کی پیدا بار 316 دشملہ 5 7 لاکھ گھانٹ ہونے کا انمان جتا آیا گیا ہے جس کا اثر کپاس کے بازار بھاو پر پڑھتا دکھ سکتا گھریل اس تر پر اس سال جیرہ کی پیدا بار میں بھر دیکھنے کو مل سکتی ہے بھارتی مسالہ بورڈ کے مطابق سال 2022 22 کے دوران جیرے کے اوپر میں بڑھوتری ہونے کا انمان جتا آیا گیا ہے جس کا اثر جیرے کے بازار بھاو پر پڑ کی بیتے سال کی سمان عوض کے دوران جیرے کی اوپج 55,789 ٹن رہی تھی یعنی اس سال جیرے کی پیدا بار میں بیتے سال کے مقابلے 71,242 ٹن کی بھو سکتی ہے فیلحال کرشی اوپج منڈیوں میں جیرے کی آبک سیمید بنی ہوئی ہے شنی بار کو دیش کی کچھ منڈیوں میں جیرہ بک والی کے لیے پہنچا بھاو کی بات کریں تو ایک مارک نیٹ کے مطابق گجرات کی موروی منڈی میں نو فروری کو جیرے کا بھاو رہا 27,875 روپے 10 فروری کو اس کے بھاو میں 500 روپے کی گراب ٹائی اور بھاو 27,335 روپے پر آ گیا اسی طرح راج جی جیرے کے سودوں میں نرمی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 9 فروری کو جیرے کا بھاو تھا 30,250 روپے 10 فروری کو 29 روپے کی بھاری گراب بٹائی اور بھاو ہو گیا 27,350 روپے پر تیجی دیکھنے کو ملی 9 فروری کو یہاں جیرے کا بھاو تھا 30,750 روپے 10 فروری کو اس کا بھاو 250 روپے اچھل کر 31,000 روپے پر جا پہنچا بتا دیں کہ جیرے کا مسالوں میں اپنا اہم اسطان ہے بھارتی مسالوں میں شامل لال مرچ کے باد جیرہ ہی سب سے زیادہ بھارت سے نریات کیا جاتا ہے بھارتی مسالہ بورڈ کے مطابق سال 2022 تیس کے دوران دیش سے ہونے والا جیرے کا نریات چار لاکھ انیس ہزار ٹن کے پار پہنچ گیا ہے اور منڈی خبر کے بعد اب بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھیں اپنی کیتی کی خیال آئیے دیکھتے ہیں جمہ کشمیر کے شرینگر میں کسان سیو بادام اور خوبانی کے بگیچوں کی وشی اکھبال کرے یہاں بھاری برف باری بالے علاقوں میں ان کے پیڑوں کو ہلائیں اور شاکھاؤں سے ترنت برف ہٹا دے اور ساتھ ہی ان کے بگیچوں میں سوچھتا بنائی رکھے شرینگر میں پھول مرچ کی نرسری لگائی جا سکتی ہے ہی مانچل پردیش میں پیاج کی فصل میں تھرپس کے نیانترن کے لیے ضروری دباؤں کا چھڑکاؤ کر لیں ہی مٹر میں پاودری پھپون کے نیانترن کے لیے کائرات چھڑکاؤ کریں وہیں یہاں ٹاماتر کو چھے دک کیٹ سے گوبر کی خات ڈالے ہی مانچل میں لہسون میں ڈاؤنی پھپون کے نیانترن کے لیے ضروری کیٹ ناشکوں کا سپری کر لیں یہاں کے کسان آلو اور ٹاماتر کو جھلسہ روک سے بچانے کے لیے ضروری دباؤں کا چھڑکاؤ کر لیں اتراخنڈ میں اس مٹر کی بہائی کی جا سکتی ہے ساتھ ہی اتراخنڈ میں ٹاماتر بیگن میرچ شملا میرچ کی نرسری بھی لگائی جا سکتی ہے یہاں کے نینی تال کے کسان مسور کی فصل کی سمی پر آوشکتہ نسار سچائی کرے اتراخنڈ کے کسان ٹاماتر کو جھلسہ روک سے بچانے ساتھ ہی نینی تال کے کسان شملا میرچ کی نرسری بھی لگا سکتے ہیں کسان ان کی نرسری لگاتے وقت انہیں ٹھنڈ سے بچانے کے اُپائے بھی کر لیں کسان اس سمیے کھیتوں میں پھول گو بھی کی بوائی کر سکتے ہیں پھول گو بھی کی پوسا بیگ نا اور پوسا کارتیق سنکر کسموں کی بوائی اس سمیے کی جا سکتی ہے پوسا میگ ڈلی اور ہریانا کی لیے کافی اچھی رہتی ہے اس قسم کی ایک ایک ہیکٹیر میں 125 کنٹل تک فسل لی جا سکتی ہے پوسا میگ نا کا آکار مدھیم ہوتا ہے اس میں ہرے ڈنٹل ہوتے ہیں اور پورے کنارے والی پتیاں ہوتی ہیں اس کے پھول کا رنگ سفید ہوتا ہے وہیں پوسا کارتیق سنکر کی بوائی پنجاب اتر پردیش بیہار جھار گھنڈ پشم منگال اور اسم میں کی جا سکتی ہے اس قسم کی ایک ہیک 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 تیر میں 149 کونٹل تک کی پیدا وار لی جا سکتی ہے اس کا آکار مدھیم پھول سفید اور وزن 475 گرام تک ہوتا ہے بوائی سے پہلے کھیت کو اچھی طرح جوت کر سم تل ضرور کر لیں بوائی کرتے سمیں پود سے پود کی دوری 45 سنٹی میٹر اور کتار سے کتار کی دوری 30 سنٹی میٹر رکھیں ایک ہیک تیر کے لیے 400 سے 500 گرام بیچ کافی رہیں گے پھول گو بھی کو ادھ تنگا سے بچانے کے لیے سپائنو سیٹ دوا کی دو میلی لیٹر یعنی دو چھوٹے چمچ ماترہ کو دس لیٹر پانی میں ملا کر چھڑکاف کریں اس کے علاوہ رس چوسنے والے کیٹو کی روک تھام کے لیے تھائیو میں تھک سام کی دو گرام ماترہ یعنی ایک چھوٹا چمچ کو دس لیٹر پانی میں ملا کر چھڑکاف کریں دھیان رکھیں کہ جہاں کیٹو کا ادھ پرک ہو صرف وہیں دوا کا چھڑکاف وشش شگیو کی سلح سے کریں اس سے لاغت پہ بھی کمی آئے گی اور ہلدوانی میں ہوئی ہنسا کے باد پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے ننی تال پولیس نے پانچ عبد رمیوں کو گرفتار کر لیا ہے سی سی ٹی وی اور ان ساکشو کے آدھار پر ان کی گرفتار کی گئی ہے مہی بھنپول پورا شیطر کو چھوڑ کر ان شیطر کارشن گارڈ کا بدلنا ہے جہاں پورانے گارڈ نئے گارڈ کو زمداری سوپتے ہیں مطر 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 یوگی عدیت نات نے پونے میں وید شری تپوون مٹ میں عدیات مکر گرو گووین دیو گری مہراز سے ملاقات کی کندری منطری حردیب سنگھ پوری نے دلی رویوار کو دی سٹیٹمنٹ وینتج اینڈ کلاسک کار ریلی کے ستاندوے سنسکرن کو ہری جھنڈی دکھائی مدھ پردیش کے مکہ منطری ڈاکٹر موہن یاد نے بھوپال میں پنڈی دین دیال اوپاد دیائی کی جینتی پر پوش پانجلی ارپیت کی اس موقع پر بھاجپا کے کئی انی نیتا بھی موجود رہے کانگریس نے اپنے نیتا پرمو دک کرشنم کو پارٹی کے خلاف بار بار بیان دینے اور انشاثن ہیمتہ کے آروپ میں 6 سال کے لیے پارٹی سے نشکاس کر دیا ہے سواستے ایوام پریوار کلیان راجی منطری سپی سنگ بگھیل نے شنی بار کو فلائی لے ریا ان مولن کے پرتی جاغ روکتہ بڑھانے کے ادیش سے ماں ڈرگ ایڈنسٹریشن کیمپین کی شروع بات کی راشتے راجدھانی نائی ڈلیلی نے وشو پستک میلہ چل رہا ہے پستک میلے کی تھی بہو بھاشی بھارت ایک جیون پرمپرہ رکھی گئی ہے پستک کا یہ مہا کم آگامی 18 فروری تک چلے گا وشو پستک میلے میں اس بار اتھیتی دیش کے طور پر سعودی عرب کو چنا گیا ہے CBIC نے فرزی GST سمن جاری کرنے والے دھوکے باسوں کے پرتی آگا کیا ہے اور کرداتاؤں سے GST ادھکاریوں سے ملنے والے کسی بھی سندیش یا ستیتا کی جانچ کرنے کو کہا ہے جب کشمیر کے شرین گر میں تھنڈ کا اہی جاری ہے شنیوار کو شرین گر میں 4.9 ڈگری نیچھے درش کیا گیا موسم ویباگ نے کہا ہے کہ ٹھنڈ کی ستیتی بنی رہے گی اور کسان سمچار میں آج کے لئے بس اتنا ہی انمتی دیں نمسکار